آپ دیکھیں یہ آپ کے پروگرام میں تو اس کو ہم نہیں بتا سکتے گی پھر بھی کوئی اشارتن بتا دیں زلطان بتائیں گی زلطان جا بتا دیں میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو ٹرمپ کارڈ ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے وہ تو دیکھیں آل لیڈی میں سمجھتی ہوں کہ جو پرامیس عمران خان کا جو میسج ہے عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر دونوں کی یہ دونوں جو قرآن شریف میں دس دفعہ اس کا حکم ہوا ہے یہ ایک پیر ہے صرف یہ نہیں کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے رہو ساتھ یہ بھی کہ برائے کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑے رہو جب آپ ایک پاپولر لیڈر بن جاتے ہیں اور آپ ایک روڑ ستر لاکھ ووٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو پارلیمان کے اندر بے افسری ہو جاتی ہے سینٹ میں بھی ہو جاتی ہے پنجاب کی حکومت بھی مل جاتی کیپی کی بھی مل جاتی کشمیر کی بھی گل بلکستان کی بھی اور فیڈرل کی بھی اور بلوچستان کی بھی اس کے باوجود وہ نہیں ہیں نلمنکر آپ کہتے ہیں کہ میں نے برائے کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکٹ آف سسائیٹی میں ان کو جو کرک مافیا ہے جس نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی پاکستان کا پیسہ چوری کیا جو نیکس اپنی اپنا آپ کو پورٹفولیو میں جاتا چاہتا ہے وزیراعظم اس کو یہ نہیں پتا کہ مقصود چپراسی اس کے ایکاؤنٹ میں اربو روپے کیسے ڈال گیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بیٹے کے ایکاؤنٹ میں اربو روپے کیسے آگیا لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ بنی گالا کے اندر کتنی مرگیاں زبا ہوتی ہیں کتنے بکرے زبا ہوتے ہیں فس لیڈی کی ناؤزی بلا کس طرح انسائلڈ کر رہی ہیں خواتین کو پر قدغن کیسے لگانی ہیں وہاں پہ جب ایک لیڈر یہ کھڑا ہو جاتا ہے قوم کے ساتھ یہی ٹرمکارڈ ہے کہ قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنی قوم کے روح کو مرنے نہیں دینا ہم نے برائے کے خلاص بھی کھڑے ہونا ہے وہ یہ پاپولر فیصلہ شاید نہ ہو کیونکہ پھر آپ کو پر ادر معتماد بھی نہیں آئے گا آپ کے خلاف کوئی وہ بھی نہیں آئے گا جل سے جلوس بھی نہیں ہوں گے کہے تو پھر کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ جی تم جتنا لوڑ کے کھالو کل کو یہ قوم بھول جائے گی پر یہ قوم بھولنے نہیں دے گی اس کی روح یہی ہے کہ یہ قوم برائے کی خلاف بھی کڑی ہوگی